اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقدل الحسین حرارتاً في قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا آج محرم الحرام کے سلسلے میں جمعیت العلماء اس ناعشریہ نے ایک مہم میٹنگ کا انقاط کیا اور اس میٹنگ کا نتیجہ مندر جیزیل نقاط پر مشتمل ہے جیسا کی عالم بشریت اس بات سے واقف ہے کہ ازاداری امام حسین علیہ السلام پوری عالم بشریت کے لیے باعث نجات ہے یہ قربانی امام حسین علیہ السلام کا ہی نتیجہ ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو زندہ جاوید بنا دیا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دنیا بر میں کروڑون غیر مسلم بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آپ کا غم مناتے ہیں یہ ازاداری ہی ہے جو ہماری شہرک حیات ہے جس نے ہماری پہچان کو زندہ رکھا ہے اور جس نے ہمارے دین کو زندہ رکھا ہے ہمارے قوم نے اور بزرگوں نے قربانیاں دے کر ازاداری امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے دنیا اور ملک کے دیگر مقامات کی طرح کرگل میں بھی ازاداری امام حسین علیہ السلام کا ایک مسکن رہا ہے ازاداری امام حسین ہمارے اس علاقے میں ہمارے وجود اور ہماری پہچان کا حصہ رہا ہے لیکن اس سال عالمی وبا کرونا کے چلتے ازاداری کے اسلوب میں تھوڑی ترمیم ناگزیر بن گئی ہے اور اس سلسلے میں بزرگان دین بالخصوص مراجع اعظام نے جو خطوط کھینچے ہیں وہ ہمارے لئے ضروری اور اس پر عمل پیرا ہونا لازمی ہے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کرونا مرض کے پیچھے جو بیمار سیاست ہو رہی ہے وہ ہمارے لئے باعث تشویش ہے اور ساتھ ہی ناقابل قبول بھی جیسا کی آپ کے علم میں ہوگا کی کرونا کا کوئی مذہب رنگ نسل یا علاقہ نہیں جمعیت العلماء اسنا عشریہ یہ سمجھتے ہیں کی کرونا جس قدر لح کے عوام کے لئے مزر ہے اتنا ہی کرگل کے عوام کے لئے بھی لیکن کرونا کے نام پر پورے کرگل کو جیل خانے میں تبدیل کیا جانا اور ہر مقام پر لوگوں کو حراسان کیا جانا اور ہماری مذہبی آزادی پر حد سے زیادہ تجاوز اور مداخلت کرنا ایک گہری ساجس کا نتیجہ ہے جیسے ہم خوب سمجھتے ہیں کی کرگل میں اس سے قبل بھی پروگرامز فنگشنز ہوئے ہیں جن میں کچھ تو انتظامیہ کی ہی سربرائی میں ہوئے ہیں جس دوران کسی قسم کی سوشل جسٹینشنز کا خیال نہ رکھا گیا لیکن محرم الحرام کو لے کر ہی ظلہ انتظامیہ کو ساری پیچادگیاں پیچیدگیاں نظر آ رہی ہے ہمارے کرگل میں ایک ہفتے سے محرم الحرام کے سلسلے میں تیاریاں ہو رہی ہیں مختلف مقامات میں پرنس کانفرنس کا انعقاد ہوا انجمن جمعیت العلماء اسنا اشریعہ کی جانب سے بھی ظلہ انتظامیہ کو ایک خط لکھا گیا لیکن ظلہ انتظامیہ ایسے سلوک کر رہی جیسے کی انہوں نے نہ کچھ سنا اور نہ کچھ دیکھا ہے اس کے برعکس سابقہ ریاست میں محرم الحرام کے سلسلے میں میٹنگ منعقد ہوتی تھی اور الک سے فنڈز بھی واگزار ہوتے تھے لیکن اس سال یو ٹی انتظامیہ نے پوری طور پر ہمیں نظر انداز کر رکھا ہے یہاں تک کی انتظامیہ نے یک طرفہ طور پر ایس او پیس ڈیکٹیٹ کی ہے جو کی غیر جمہوری ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل قبول ہے جمعیت العلماء اسنا اشریعہ یہ اعلان کرتے ہیں کی دنیا اور ملک کے دیگر مقامات کی طرح کرگل شہر خاص سمیت کرگل کے ہر گاؤں محلے میں مراجع اعظام اور طبی ماہرین کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی معتمی جلوسی ہوں گی اور جلوس عذابی برامت ہوں گے جس پر کسی قسم کا کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا ظلہ انتظامیہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کرگل میں جب کرونا کے کیس آئے تو انہوں نے مذہبی قیادت کو بلایا اور ہم نے انتظامیہ کو برپور تعاون دیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دو بار یہ اعلان کیا گیا کہ لداخ کرونا سے پاک ہو گیا ہے لیکن بعد میں خود انتظامیہ نے بیرون لداخ سے آنے والے مزدوروں گجر بکروال کو کھلی چھوٹ دی گئی اور وہ ہر علاقے تک پہنچ گئے اور پھر سے کرونا پھیل گیا اور اس کا سارا ندلہ کرگل کے غریب عوام پر اترہ جا رہا ہے آج یہاں کا غریب عوام بیبس واللہ چار ہے جوان نسل تعلیم سے محروم اقتصادی بدحالی اور سادھی موسم سرما قریب ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی تیاری نہیں ہے وہ صرف عوام کو حراسان کرنے پر ہی اپنی ساری توانائی صرف کر رہی ہے اور انتظامیہ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اورلہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محرمت اللہ وبرکاتہ